اسمبلی میں جماعت اسلامی نے صدارتی الیکشن کا بائیکارڈ کر دیا ہے جماعت اسلامی کے ایم پی اے محمد فاروق نے کہا کہ اسمبلیوں میں فارم پورٹی سیون کے لوگ بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن پتہ نہیں کب فیصلہ دے گا ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے اس وارے وہ مزید جانتے ہیں اپنے نوائن دے صلاح الدین ہمارے صد موجود ہیں جی صلاح الدین آپ بتائیے گا اس وقت جماعت اسلامی کے ایم پی اے کا مزید کیا کہنا تھا بلکل سن اسمبلی میں جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری ہے آپ سے کس دے کب جو جماعت اسلامی کے واحد رکن جو اس اسمبلی کے رکن ہے فاروق وہ وہ یہاں پر پہنچے تھے محمد فاروق کا یہ کہنا ہے کہ وہ جماعت اسلامی نے صدارتی انتخابات کا بائیکارڈ کیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے اس پولنگ پروسس کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے ان کا کہنا ہے کہ فارم پنتالیس کے مطابق یہ اسمبلی نہیں بنی کیونکہ یہ فارم پنتالیس کے مطابق ہے اس لیے ہم جو ہے اس میں حصہ نہیں لینا چاہتے اس حوالے سے آپ سے کچھ دے کب جب انہوں نے میڈیا سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی بھی امیدوار کو صدارتی الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ نہیں دے گی میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے اسمبلی آج کیوں تشریف لائے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اپنے کام سے اسمبلی آیا ہوں میں ووٹ کارس کرنے نہیں آیا تو اس حوالے سے جماعت اسلامی کی جانب سے بقائدہ اب جو ہے وہ پروسس کا حصہ نہیں بنا جا رہا ہے اس کا اور ووٹ بھی کاس نہیں کیا جائے گا لیکن جماعت اسلامی کا ایک ہی رکن جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے رکن ہے محمد فاروق وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے دوسری جانب اگر بات کریں تو سندھ اسمبلی میں اس وقت جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری ہے اور ابھی تک تقریباً پچاس سے زائد ووٹ جو ہے وہ کاس ہو چکے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اکیل عباسی جو ہے وہ اس کے پریزائیڈنگ افسر ہیں وہ ان کی مگرانی میں جو ہے بقائدہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ یہاں پر اس وقت جاری ہے اور فریال تالپور پیپس پارٹی کی ان کی جانب سے بھی ووٹ کاسٹ کر دیا گیا ہے جام اکرام اللہ دریجو انپیاز شیخ یہ بھی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں ایمکی ایم کی جانب سے عبدالباسیت عبدالوطیم بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں تو ابھی بھی جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری ہے ابھی پولنگ کا عمل جاری ہے سلاودینہ میں مرسط موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا دوسری جانب ایم کیم کے رہنما فاروق ستار اور سننی اتحاد کانسل کے رتیب خوصہ کی گفتگو ہوئی ہے اور فاروق ستار نے کہا کہ ہماری یہ ملاقات بہت ہائیلائٹ ہوگی جس پر رتیب خوصہ نے جواب دیا کہ کیا ہم اپنا سوشل تعلق بحال نہ رکھیں موسیقی